اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزمان شراز شدری آپ کے حضر ہے اور آپ کے لازوال نیوز ناظرین اس وقت ہم رجوری میں ہیں اور میرے ساتھ چھٹ چکے ہیں اپنی پارٹی کے لیڈر رضوان خان براک صاحب براک صاحب خیر وقت میں آپ کا لازوال نیوز بہت بہت شہر لیا لازوال کا اور شرازی آپ کا رضوان صاحب آج ہم بات کریں گے آپ سے کہ کل آپ نے ایک خط وزیر آزم ہند نریدر موڈی صاحب کو لکھا ہے کیا ضرورت پڑی آپ کو کیوں آپ نے خط وزیر آزم کو لکھا اور کیا کچھ اس خط میں لکھا دیا آپ کی طرف سے دیکھئے میں اس کی شروعات ایک شیئر سے کروں گا میں حق کہتا ہوں میں صد کہتا ہوں میں ظلم کے خلاف احتجاز کہتا ہوں میری شاید یہ بات یہ خط شاید بہتر روم کو اچھا نہیں لگے گا لیکن پبلک انٹرسٹ کی بات ہے گریب عوام کی بات ہے تو میں نے اس خط کے بارے میں آپ سے ذکر کروں گا میں نے یہ خط جمکشمیر کے اندر جو سرکاری سکولوں کا حال ہے جو سرکاری سکولوں کا ایڈوکیشن کا سٹینڈرڈ اور لیول ہے جو کوالٹی آف ایڈوکیشن گورنمنٹ سکول میں پروائیڈ کی جاری ہے اس کے اوپر میں نے لکھا ہے دیکھئے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس میں خط میں میں نے جتنی بھی بدحالی گورنمنٹ سکول کی میں نے وہ مینچن کی ہے دیکھئے جہاں ایک پرائیویٹ سکول کے اندر ایک استاد کی سیلری جو ہوتی ہے پانچ ساتھ داس ہزار یا پاندرہ ہزار ہوتی ہے اور ان سکولوں کا ریزرز جو ہوتا ہے سٹوڈرنس کا ریزرٹ ہوتا ہے وہ ایک تو کوالٹی آف ایڈوکیشن وہاں پہ پروائیڈ کی جاری ہوتی ہے اور ساتھ میں وہاں پہ جو ریزرٹ ہوتے ہیں وہ ہنڈر پرسند آتے ہیں نائنٹی پرسند آتے ہیں نائنٹی نائنٹ پرسند آتے ہیں وہیں پہ اگر ہم بات کریں گورنمنٹ سکول کی تو گورنمنٹ سکول میں ایک استاد کی سیلری کم سے کم چالیس پچاس ہزار سے لے کے جو ہے اسی نبی ہزار لاکھ روپے تک ہوتی ہے لیکن وہاں کے ایڈوکیشن کے ریزرٹ کی بات کریں تو وہاں جب کسی دسمی یا باروی جماعت کا جب ریزرٹ آتا ہے تو وہ ریزرٹ جو ہوتا ہے ہے وہ زیرو پرسند ہوتا ہے دو پرسند ہوتا ہے ایک پرسند ہوتا ہے وہ چار پرسند میکسیمم دس پرسند مان لو اس سے اوپر مکرزن نہیں جاتا ہے اس کے پیچھے جو ریزن ہے میں آپ کو بتا دوں کہ میں پورے جتنے بھی استاد ہیں گورنمنٹ ٹیچر سے میں سب کو کریٹسائز نہیں کر رہا ہوں لیکن کچھ لوگ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو استاد کے نام پہ جو ہے وہ بچوں کی زندگیوں کے ساتھ ڈرنٹس کے زندگیوں کے ساتھ جو ہے وہ کھلوار کر رہے ہیں میرے پرائیم نیسٹر آف انڈیا سے یہ بھیمان تھی کہ ان لوگوں کے لیے ایک پولیسی بنائی جائے کچھ ایسے جو ہے قدم اٹھائے جائیں جس میں ایسی پولیسی ہو جس میں ان لوگوں کے لیے کچھ ایسا سٹیٹیز کیا جائے تاکہ ان کی جو انکریمنٹس ان کی جو سیلریز بونس جو ہوتے ہیں ان کی جو کریئر پروگرشنز ہوتی ہیں یا پھر ان کی جو ہے کریئر کی جتنے بھی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ساری ان کی پر فارمنس بیسٹ ہو رجمان صاحب جیسے آپ نے کہا کہ ان کی جو انکریمنٹ ہے یا ان کی اور بھی جو لونسز ہیں وہ ان کی جو اہلیت ہے پرفارمنس ہے اس کے ہی ادار پر ان کو دیا جائے اگر ہم بات کریں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایسا ہو رہا ہے کافی تیر سے ایسا ہو رہا ہے جمعہ کشمیر کی حکومت نے بھی ایسا آرڈر نکالا ہوا ہے کہ سالانہ جو انتہان کے نتائج آتے ہیں اس کے بعد جن استاد کی جو ہے کارکردگی اچھی نہیں ہوتی ہے سال میں ان کی جو انکریمنٹ ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے یہ تو ایک قانون پہلے سے بنا ہوا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس میں مزید کس قسم کی ترمین کیجئے دیکھیں اس کا انپلیمنٹیشن ہونا بہت رہی ہے انپلیمنٹیشن یہ آرڈی ہوا ہے دیکھیں اگر ایسا ایمپلیمنٹیشن ایسی چیزوں کا اگر کڑے طور پہ ایمپلیمنٹیشن ہو جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 0% result آئے گا آپ کو کیا لگتا ہے یہ 10-20% result آئے گا گومنٹ سکولز کا اگر یہ سچ میں ایمپلیمنٹ ہو جائے دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کہا کہ اس کی ایمپلیمنٹیشن ہو گئی ہے میں آپ کو کچھ ایمپلز دیتا ہوں ہماری یہاں پہ جو ٹیچرز ہیں ان لوگوں کو جو ہے اپنی مرضی کی پوسٹنگ ان کو اپنی مرضی کی جو ہے چیزیں ملتی ہیں ان کو جہاں پولٹیکل انفرانس ہوتا ہے اس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اگر سچ میں ایسا ہو تو آپ کو سیریسلی لگتا ہے کہ آپ کو ایسا ایسا آڈر جو ہے وہ میں نے خود دیکھا ہے اور وہ آڈر تب نکلا تھا اس آڈر کے اوپر ایمپلیمنٹیشن بھی ہوا اس کے اوپر اچھا کام بھی ہوا تھا سختی بھی اوپر ڈیموکریٹک پارٹی میں وزیر تھے ایسا پیشن ڈیپارٹمنٹ کا کلمدان ان کے پاس تھا تب اس دور میں میں نے دیکھا کہ سرکاری سکول کے جو استاد تھے ان کی جو ارزیڈ تھا اچھا نہیں آتا تھا تو ان کی سلانہ انکریمنٹ جو تھی وہ بند ہو جاتی بلکل بلکل میں آپ یہ آپ بہت پرانی بات کر رہے ہو اس وقت پر جب ہماری پارٹی کریٹر کچھ جس طرح ہمارے پارٹی کے پریزیڈنٹ یا پھر ہم اپنے زرفکار صاحب کی بات کریں جو ہمارے مکشمیر اپنی پارٹی کے اس وقت جو ہے نائب صدر ہیں ان لوگوں نے اس time پہ بڑی اچھی implementation کی بڑے اچھے طریقے سے جو ہے یہ کوہ پریزید کروایا تھا آفٹر 370 جہاں پہ سنکار کے دعویوں ہوتے تھے کہ جو نیا کشمیر نئی پوزی یہی پردے گا وہ ہوتے گا سب چیزیں ہوتے ہیں آج دیکھو نا ابھی ریسنٹلی ریزلٹس اے ہیں ابھی ہی ریسنٹلی ریزلٹس جنہوں پروونز کے کچھ پرانے ریزلٹس اے ہیں آپ روائے دیکھو نا کتنی پرسنٹیج ہے ابھا کتنی پرسنٹ لیہاں جو پرائیٹ سکولوں نے جو ہے اس میں کٹریبٹ کیا ہے اور کتنے بچے وہاں سے پاس ہوئے ہیں اگر یہ چیزیں سچ میں گرانڈ پہ implement ہو جائیں تو میں آپ کو ایک بات دعوی سے کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہمارے جو ہے بچے ہیں ہمارے ایک عام انسان کا جو بچہ جو ہے پرائے جو گومیٹ سکول میں پڑھتا ہے وہ بچہ جو ہے وہ مستقبل ہے ہمارا وہ 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 بچہ جو ہے ہمارے آنے والا وقت کو وہ ہندوستان کا نیا نیے چہرے ہوں گے بہت اچھا سوال کہا آپ نے کہ جو بچہ ہے وہ ملک کا جو ہے مستقبل ہے جب آپ کی اپنی پارٹی کے جو قائد ہیں الطاف بخاری صاحب چودری ظلفکار صاحب جب ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کلمدان ان کے پاس تھا جب یہ ایڈیوکیشن کے وزیر تھے تب انہوں نے ایسی جو کام قائج تھے ان کے اوپر انہوں نے ایکشن کیوں نہیں کیا کیوں اس وقت ایسی پالیسی نہیں نکالی جمعہ کشمیر میں کہ ایک سرکاری جو افسر ہے ایک سرکاری جو بابو ہے ایک امیلے ہے ایک وزیر ہے اس کا بچہ بھی سرکاری سکول میں پڑے گا تو ایک گریب کا بچہ بھی سرکاری سکول میں پڑے گا جب ایک امیلے کا بچہ سرکاری سکول میں پڑے گا ایک منسٹر کا پڑے گا ایک بابو کا پڑے گا ایک افیسر کا پڑے گا تو کہیں نہ کہیں جو استاد ہیں ان کو بھی ڈر رہے گا یہ بڑے بڑے لوگوں کے بچے بھی سرکاری سکول میں پڑھ رہے ہیں ایجوکیشن کا جو نظام ہے اس کو بدلنا پڑے گا اچھا کرنا پڑے گا لیکن اس وقت تو ایسے آرڈر نہیں نکلے اب آپ کو اس وقت ان آرڈر کی کیسے جاتا ہے دیکھئے جب جیسا کہ اب ابھی آپ نے تھوڑ دیر پہلے کہا تھا کہ آپ نے جو سرکلور ایک نوٹس نوٹسکیشن دیکھا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ میں بہت سرکاری سرکار کی نوٹسکیشن دیکھے ہیں انہوں نے اپنا بیس سے بیس پاسیبل جو ہے وہ کنٹریبوٹ کیا بہت بڑے لیتا ہے انہوں نے بہت بڑی کنٹریبوشن کے مکشمی کے لیے کی ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس کو پیٹی پی سرکار جو ہے مستی شایف کے بعد سرکار کی بہتر حالت ہو گئی تھی سرکار ٹوٹ گی دوبارہ سرکار بنی پھر سے جو ہے سرکار ٹوٹ گئی اور تین سو ستر ہو گیا اس کے بعد ایک وہ کارا دن ہمارے یہاں پہ آ گیا اس کے بعد کوویڈ اور اس کے بعد چھے میں نے تو بند رہا اس کے بعد کوویڈ آ گیا تو ان لوگوں کو جو بیسٹ بیسٹ کیا لیکن اس وقت جو ماجودہ وقت میں اس وقت جو ضرورت ہے میں اس کی بات کروں گا اس وقت جو ہے اس وقت سنٹرل گورنمنٹ کا انفرونسیت مکشمین میں سنٹرل میں گورنمنٹ ہے یو تی بن چکی ہے یہاں پہ ڈریکٹ انٹریفیرس ہے گورنمنٹ کا اس وقت یہ چیزیں جو ہیں یہ جس طرح کی جہاں پہ ان ان لوگوں نے کان چھوڑا تھا وہیں وہیں پڑا ہوا ہے اس کے بعد کوئی پروگرس نہیں ہوا یہ چیزوں میں ایڈوکیشن سیکٹر اور ہیلتھ سیکٹر بلکل بیکار ہوتے جا رہے ہیں دن میں دن یہاں پہ کوئی دیکھنے والا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو میری ریکویسٹ پرائیم میریسٹر اینڈیا سے یہی تھی کہ ایک بار دیکھا جائے جمو کشمیر کے جو ایڈوکیشن سیکٹر کو بیسٹ بنایا جائے اور ایسی پول سے نکالی جائے کہ سب کو جتنے بھی گور جو سرکاری ملازمین یا یہ ٹیچرز ہیں ان سب کے بچے جو ہیں وہ سرکاری سکولوں میں ہی پانے چاہیے تب ہی جا کی جو ہے سرکاری سکولوں کی جو حالت ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے تو اس لیٹر میں میں نے یہی ڈیمانڈ کی ہے پرائیم میریسٹر اینڈیا سے کہ اس کے اوپر دیکھا جائے اور اس کے اوپر جو ہے کڑے سے کڑے اس میں ایکشن لیے جائے اور کچھ پولیسی بنائی جائے سپریہ رزوان صاحب یہ تھے ہمارے ساتھ اپنی پارٹی کے لیڈ رزوان خان براک صاحب انہوں نے ایک خط وزیر آزم ہنگ نرندر موڈی صاحب کو لکھا ہے اور اس میں انہوں نے یہ صاف لکھا ہے کہ جمع کشمیر کا جو ایڈوکیشن کا نظام ہے اس کو لے کر ایک نئی پالیسی جو ہے وہ لاغو کی جائے ایسی پالیسی جس میں ایک بیروکریٹ سے لے کے ایک بابو سے لے کے ایک ایمیلے اور وزیر تک کے بچے جو ہیں کمپلساری کیا جائے کہ وہ سرکاری سکولوں میں داخل ہو کر اپنی تعلیم جو ہے حاصل کریں تب ہی ج ہموڈ کشمیر کا جو ایڈوکیشن کا نظام ہے اس میں ہم کچھ تبدیلی لاسکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے مہزوان شراز چودری کو دیجئے اجازت دیکھتے رہیے لازوال نیوز